بسم اللہ الرحمنی طرف کہتے ہیں کہ انہیں کوئی اتراز نہیں کہ کون نئے آرمی چیف آئے گا لیکن دوسری طرف وہ اس بات پر اتراز بھی کرتے ہیں کہ آرمی چیف ان کی مرضی کا ہونا چاہیے اور آرمی چیف نواز چیف لگانا چاہتا ہے اور نواز چیف ایسا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو کہ آہ نواز چیف کے کہنے پر انہائل کر دے گا تو خاص اب کے اس قسم کے سٹیٹمنٹ کے بعد آہ یعنی خاص اب نے پہلے ڈیئے آئیسہ کو اٹھایا اس کا خمیازہ بکتا انہوں نے کو ایناتی کو متنادہ بنا رکھا ہے تو اب بھی لگتا انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ایک طرف ان کے لوگ کہتے ہیں ہم حقیقی ازادی آہ کا مطلب وہ بتاتے ہیں کہ تو ایک طرف ان کے لوگ اور خود حقیقی ازادی کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایسی حکومت چاہتے ہیں جو کہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہو کیونکہ خاص اب کا شکوہ یہ ہے کہ آہ جب وہ حکومت میں تھے تو نیب ان کے اختیار میں نہیں تھا احتساب ان کے اختیار میں نہیں تھا بہت سے فیصلے خود نہیں کر پاتے تھے موشرت ان کے اختیار میں نہیں تھی تو بہت ساری چیزیں پسے پردہ طاقتور ہلکے چلا رہے تھے اور خاص اب اس بات پر اب اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہو پائے جا رہے ہیں کہ اگر مجھے تو تھرڈ میجارٹی نہیں ملے گی میں وزیرات میں نہیں بنوگا میرے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو میں بزارتی ازمار نہیں لوں گا تو یہ اختیارات لینے کا مطالبہ وہ کس سے کر رہے ہیں وہ اختیارات مانگ رہے ہیں فوج سے تو خاص اب کا جو پوائنٹ ایو ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی ازادی کا مطلب ہے فوج سے نجات یا فوج کے فیصلوں سے نجات یا فوج کے دباؤں سے نجات تو حقیقی ازادی کا مطلب لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسی حکومت خاص اب لانا چاہتے ہیں جو کہ فوج جس کے اوپر کوئی پریشنڈ ڈال سکے لیکن سائمنٹیسلی اس کے ساتھ ہی دوسری طرف آپ دیکھیں تو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو خاص اب اس کے برعکس عمل کر رہے ہیں خاص اب کا تو مقصد یہ ہے کہ فوج وہ اپ سیاست کے اندر مداخلت کریں کیا خاص اب چھبیس نومبر کو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے ان کا مقصد کیا الیکشن کی تاریخ لینا ہے یا پھر ان کی ان کا مقصد محض آرمی چیف کی تیناتی میں کوئی رکاوٹ ڈالنا ہے تو سوال یہ کہ کیا نیا آرمی چیف خاص اب کو آتے ہی کوئی الیکشن کی ڈیٹ دے دے گا اور کیا کوئی ایسا آرمی چیف آ رہا ہے جس کا خاص اب کو انتظار ہے کہ وہ آئے اور خاص اب کو دوبارہ حکومت میں لانے میں مدد کریں تو اس بات کا امکان تو بالکل زیرو ہے کیونکہ خاص اب ناؤمید ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ان کی مرضی کا آرمی چیف تو نہیں آئے گا اس لیے وہ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں نیجی محفلوں میں بھی اور ان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کوئی بھی ہو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو آرمی چیف کی تقریح کے اترازے پر یعنی کافی محول گرم ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے سمری کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ سمری آ رہی ہے س سمری آ پہنچ گی اور نہیں پہنچ گی تو اس کا آج فیصلہ ہوا ہے کہ سمری جو ہے وہ تو ابھی آہ پرائیمیسٹر ہاؤس نے خط وزارت دفاع کو آج بھیجا ہے تو یہ تو حاجہ حاصف نے اس بات کو کلیر کر دیا کہ یہ جو پروسس ہے آرمی چیف کا یہ منڈے کے روز سے شروع ہو گیا ہے اور اب اس میں دو تین دن لگ جائے گے ایک دن لگ جائے گا دوسرا دن لگ جائے گا یا تین دن لگ جائے گے سے زیادہ یہ معاملہ نہیں زیادہ سے زیادہ یہ چومیس پچیس تک یہ معاملہ حل ہ ہونے جا رہا ہے اور حاصف نے اس لیے ڈیٹھ چھبیس کے دیو یہ تو میں نے آپ کو ہی کہا ہوا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حاصف اس وقت تک اسلامباد کا رخ نہیں کریں گے وہ پنڈی ضرور جائیں گے اگر ان کو اجازت مل گئی تو لیکن اسلامباد اس وقت جائیں گے جب انہیں کوئی اس بات کی امید نظر آئی کہ ان کو آگے سے کوئی خیر پڑ سکتی ہے کوئی ان کو ان کی بات کی شروع ہی ہو سکتی ہے حاصف جو ہے وہ بظاہر وہ الیکشن چاہتے ہیں نعرہ وہ حقیقی ازادی کا لگاتے ہیں اور تیسرا وہ چاہتے ہیں کہ فوج ان کا ساتھ دے ان تین پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ حاصف کی سیاست کیا زیادہ دیر چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی ہے یہ ہے اس وقت قوم کے سامنے سب سے بڑا اور ہم سوال اور اس پر ہو رہی ہے ساری سیاست لیکن سیاست صرف اس پر نہیں ہو رہی نواز شیف جو ہے وہ لندن سے چلے گئے تو سیاست صرف اس پر نہیں ہو رہی سیاست اور بھی بہت سے معاملات پر ہو رہی ہے نواز شیف کی آہ کے بارے میں اطلاع تھی ہے کہ وہ فیملیس میں لندن سے چلے گئے اب وہ کہاں گئے ہیں کیوں گئے ہیں اور لندن سے کیوں جانا پڑا اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے اور یہ خبر اس وقت آہ یعنی آہ میڈیا تک پہنچی یا پہنچائے گی جب نواز شیف لندن چھوڑ چکے تھے تو آخر ایسی کیا جلدی نواز شیف کو تھی یا کیا ایسی ایسا کوئی پرولم تھا یا کوئی ان کا پہلے سے کوئی پلین تھا کہ ان کا لندن سے با جانے کا یہ اس وقت اس وقت ٹاک آف ٹاؤن ہے اور اس کے ساتھ ایک اور سٹوری ہے وہ جنرل باجوہ کے اساسوں کے حوالے سے ان کے بارے میں احمد نورانی کی جو سٹوری ہے وہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں سے آہ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہوا کہ جنرل باجوہ صاحب کے جو اساسیں ہیں اس وقت وہ تقلیم بارہ شاعریہ ساتھ ملین کے یعنی بارہ عرب اور ستر کلوڑ کے آس پاس وہ اساسیں ہیں ان کی اس رپورٹ کے بعد ظا یہ انہوں نے جو ریکارڈ نکالا ہے یہ ایپ بی آر سے نکالا ہے ان کی رپورٹ کی جو بنیاد ہے وہ ایپ بی آر کا ریکارڈ ہے اور حکومت نے اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا اس سے پہلے یہ کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی تھی کہ کیا واقعی اس طرح کی بات ہے کہ ان کے کوئی احساسوں کے بارے میں کوئی جنرل خبر ہے یا نہیں ہے لیکن حکومت نے اس کو انڈوس کر دیا ہے اور اس بات کے لیے انہوں نے ایپ بی آر کے چیئرمن کو اور جو مشیر ہیں سب کو عساق ڈار صاحب نے نوٹس اس لی ہے چونکہ ان کے بات ہے حدودارت خزانہ بی آراتی ہے تو انہوں نے اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے تو لوگ کہہ رہے جی کہ حکومت نے اس بات کو انڈوس کر دے کہ واقعی یہ درست ہے کہ ان کے بارہ شہر یہ ساتھ بلین ڈالر بلین روپیز کے ڈالر کے نہیں بلین روپیز کے ساسے ہیں مجھے یاد آگیا جنرل رحیل شریف دو دار سترہ میں جب جنرل شریف رحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کا وقت تھا تو اس وقت ان پر بھی اس طرح کا ایک یعنی ان کی ریٹ دوری سامنے آئی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے ان کے پاس دس عرب کے احساسے ہیں ان کے بارے میں یہ الزام لگایا کہ ان کو فوج کی طرف سے چار مربع زمین علاڈ کی گئی اور یہ زمین پہلے ذریعی تھی جو انہوں نے بعد میں کروڑ کرا لی کسی بڑی ہی منافت بخش جگہ میں یعنی ڈیفنس کے علاقے میں اور تقریبا آٹھ سو اٹھ سٹھ کنال دس مر لے یہ نوے اکڑ سے زائے جگہ بنتی ہے اور اس زمین کی مالیت تو اس وقت بتائی گئی تھی ایک ارب پینتیس کروڑ پہ جو نے ملی تھی لیکن اس کے بعد یہ جب اس کو ڈاورڈ کرائی گیا یا ریکنورڈ کرائی گیا کسی کمرشل آرازی کے ساتھ ریپلیس کیا گیا تو اس وقت دکا گیا جی ان کے پاس تقریباً دس عرب کے احساسے ہیں اور یہ شاید جمید آشمی نے اس پہ بہت زیادہ بات کی تھی اور پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہوں پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے یہ احساسے بنائے ہیں جلل کیانی پر بھی یہ الزام لگا کہ انہوں نے بہت پیسے کمائے ہیں اور ان کے جو بیرونن ملکون کی جزیرے لیے ہیں آئیلنڈ لیے ہیں تو یہ پاک فوج کے جرنیلوں کے حوالے سے اس قسم کی جو خبریں آتی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے لیکن اس سٹوری کے بعد جو اس کے اوپر جو ریاکشن آ رہا ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو جب جرنرل آسم باجبہ کے حوالے سے سٹوری آئی تھی اور وہ بھی احمد نورانی نے اس سٹوری کو بریک کیا تھا اور اس میں بھی انہوں نے پاپا جانز اور ان کی جو بلی کی جرنرل باجبہ کے ساتھ سے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ آرمی چیف تھے اور وہ آرمی چیف نہیں رہے کبھی بھی جرنرل آسم باجبہ لیکن ان کے ساتھ سے جرنرل آہ باجبہ سے یعنی جرنرل کبر جمیت باجبہ سے کئی گناہ یعنی ہزار گناہ زیادہ ہوں گے تو اب اس معاملے کو جوڑا جا رہا ہے ان کے لاؤس کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ ان کی بہو کے ساتھ تو ایک سٹوری سٹوری کا جو آہ اسٹوری آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ سب لوگ اس پر بات کر رہے ہیں یہ پیسوں کے حوالے سے اور ان کے سسر کے حوالے ان کے جو کیا کہتے ہیں اس کو اور ان کے جو سمدھی ہیں یعنی ان کے بیٹے کے جو سسر ہے سابر مٹھون کا نام ہے اس پر ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی میڈیا میں ٹرائی ہوئی اور عبران ریاض کے ذریعے اس کو فلوٹ کرنے کوشش کی گئی اور اس وقت بھی اس کے اوپر خاصا ریاکشن رہا تھا تو اب یہ خبر دوبارہ جو ہے وہ یعنی اس پر آئی ہے اور یہ اس وقت آئی ہے جب اس سے کچھ دیر پہلے یا اس کے آس پاس ہی جب یہ خبر آ رہی تھی تو ساتھی نوازشیو کے حوالے سے خبر آ گئی کہ ایک وہ جو ٹک ٹاکر تھا وہ اس نے کہا جی میں نوازشیو کے ساتھ قتل کے پلان میں شریک تھا اور اس طرح کی باتیں اس نے کی اور وہ ڈراما بھی فلاپ ہو گیا تو دونوں طرف سے یعنی حکومت کے خلاف بھی ایک سکینڈل بڑھا آ گیا اور معاملہ ہے یعنی اس وقت جو ٹائمنگ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی تقریح کی مسئلہ ہے اور اس پر ہر چیز کو لوگ بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ آرمی چیف جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا اس کا جو تعلق ہے وہ پاکستان کے فیوچر سے ہے اس لئے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ برسہ برس کی ایکسسائز کے بعد آبی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ فوج کو سیاست میں عمل دخل نہیں دینا چاہیے تو اس بات کو جس شخص نے انجام دینا ہے وہ اگلا آرمی چیف ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ فوج ایک فیصلہ کر لے اور آنے والا آرمی چیف اس فیصلے کو ریورٹ کر دے یا ڈیورٹ کر دے تو اس بات کی وجہ سے جو سیاستدار ہے شاید وہ زیادہ اگریسیو پولیٹکس پر آگے ہیں اور ان کو لگا یہ ہے کہ فوج پیچھے اٹھ گئی ہے اور اب سیاستدار جو چاہے کر سکتے ہیں اپنے فیصلوں میں ازاد ہے لیکن یہ ایک تاثر ہے اور جو حقیقت ہے وہ یہ کہ ابھی بھی سیاستدار فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فوج کیا فیصلے کرتی ہے کون سا نئے آرمی چیف آتا ہے خاص اب بھی اس وقت اسلامباد میں انٹر نہیں ہوگئے جب تک انہیں یہ نہ پتا چلے کہ اگلا آرمی چیف کون ہے اور وہ اس کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا ہو سکتا ہے وہ باجوہ صاحب کی طرح تحمل اور برداشت کا مادہ اس میں نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی اس طرح کی جو پاکستان کے انتشار یا نعر کی پھلانے کی جو کوشش ہے وہ اس کو پسندنا آ رہی ہو یا جیسے خاص اب حقیقی ازادی کا نعرہ کہتے ہیں اس کو فوج کے اوپر حملہ تصور کریں یا ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت اس کو کہے کہ آپ یہ ان سب کو ان کا مکوٹ حف دے تو وہ مکوٹ حفنے پر آجائے یا ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں نہیں جینا فوج نیوٹرل ہے تو ہم نے نیوٹرل لیا نا اگر فوج اپنی نیوٹرلیٹی اور غیر جرمداری برقرار رکھتی ہے تو خان صاحب کو موقع ملنے گا کہ وہ اور زیادہ اگریسیم ہو کے کھیلیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب بخالف سیمت سے یا دوسری طرف سے کوئی ریکشن نہیں آنا تو خان صاحب کو کون رکھ سکتا ہے تو خان صاحب کہتے ہیں نا ہوا کا رخ بھاپنے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ اس آلہ پیما سے اس دباؤ کو اور اس محول کو جاچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت اس کے اوپر زیادہ وقت لے رہی ہے حکومت اس پروسس کو عمران کے اوپر پریشر بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے شباہ شیف چاہتے تو دو ہفتے پہلے سمری بھیج دیتے ہیں دو ہفتے پہلے لیٹر لکھ دیتے ہیں وزارت دفاع کو لیکن وزیر دفاع خان صاحب پیر کے روز اس بات کا انکشاف کرتے نہیں ہمیں تو آج خط محصول ہوا ہے اور یقینی طور پر جب پرائیمیر سے خط لکھتا ہے تو اس کے بعد کاروائی کی جاتی ہے پرائیمیر سے سمری مانگتا ہے کہ جناب دے آپ سمری دیں تو ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ آج خط لکھا ہے تو اگلے چوبی سٹی تالیس گھنٹوں میں اس کو پروسس میں لائے جائے گا اور فیصلہ پچیس سے پہلے ہو جائے گا اور خان صاحب نے چھبیس کریٹ بھی اس لیے دیئے خان صاحب بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کڑا آ رہا ہے اور وہ ان کی جو چوائس ہے وہ تو نہیں ہے کیونکہ حان صاحب کی کہیں بھی کوئی بھی ایسی ڈیمانڈ کو کاموڈیٹ نہیں کیا گیا جو وہ پچھلے کئی عرصے سے کرتے ہیں آ رہے ہیں تو باجوان صاحب کے جانے کے بعد جس بندے نے آنا ہے پاکستان کی سیاست اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے اس کے اوپر نظریں ہیں اب جو پی ٹی آئی کے کورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں نواز شیف نے یہ کمپین لانچ کیا جو جنرل باجوان کے خلاف سکنڈل ہے اور جو نواز شیف نے لانچ کیا اور جو نواز شیف کے حوالے سے ایک وہ جو اشتیاری ملزم ہے یا ٹک ٹاکر ہے جس نے دعویٰ کیا اور جو چھوٹو چھوٹ چھوٹالی تھا جو ثابت ہو چکا ہے اور سرٹی فائیڈڈ ہے وہ ایک ایسی خود نواز شیف خود سستاشی کا شکرین شخص ہے جس کو خود کوئی بھاؤ ہی نہیں دے رہا سوائے جو پی ٹی آئی کے تنخواد اور قسم کے جو چینل ہے وہ اس کو بھاؤ دے رہے ہیں باقی تو کو بھاؤ نہیں دے رہا تو اس شخص کو بھی لانچ کرنے کا اس کے بارے میں بھی تحریک انساء والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہے بڑا نواز شیف جڑا اپنا آرمی شیف لے آ رہا سی دے گا وہ دباؤ میں لانے کے لئے ایک ان کے اوپر وہ چھوڑ دیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی سیاست کی یعنی اس سے ڈلٹی پولٹکس کہا جا سکتا ہے یہ کار کون رہے ہیں کیا وہی لوگ کر رہے ہیں جن کو پشاکہ اظہار کیا جا رہا ہے یا کوئی اور لوگ کر رہے ہیں تو عموی طور پر اس کے اندر یقینی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کھیل کے فریق ہیں جن کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہاں گیم بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اگلے چوبی سٹھالیس گھنٹوں میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن اس بات کا فیصلہ ہونے میں کہ جو نیکسٹ آرمی چیف ہے وہ اس کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا وہ کیا کرے گا وہ کیا سوچے گا کیا وہ سیاست میں یعنی وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ عمران خان صاحب کو الیکشن کی ڈیٹ دے دے یا وہ حکومت کو کہے گی جناب آپ بیٹھے اور الیکشن کی ڈیٹ دے دیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ کیا ہونے والا کمی بیک ٹو دے ٹاپ سٹوری کہ نواز شیف لندر سے کیوں چلے یہ اور اس بات کو بھی اب ان کا مخالفین ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اب نواز شیف ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں دس روز کی اور وکیشن پہ جا رہے ہیں فیملی پوری گئی ہے مریم بھی ہے ان کی بہو بیٹا ساری فیملی جو لندر مچری فیملی ہے حسین نواز کی فیملی ہے سب لوگ دس روزہ ٹوٹور پہ جا رہے ہیں یہ سب سے پہلے جا رہے ہیں سویڈزر لینڈ میں رہا لے اور پھر اس کے بعد یہ باقی ملکوں میں چار پانچ ملکوں میں جا رہا ہے اور یہ تین سال کے بعد نواز شیف کا برطانیہ سے باہر جانے کا پہلا یعنی پہلا سفر ہے نواز شیف کا ایک تو ان کا پاسپورٹ پہلے نہیں تھا اور پھر اس کے ان کو وہاں پہ سٹیک لیے برطانیہ میں درخواست دینا پڑی اب ان کا ڈیپلومیٹک پاسپورٹ آ چکا ہے اور وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں تو پاسپورٹ ملنے کے بعد ان کا اپنے علاج کے لیے باہر جانا ہے یا ہوا ہوری کے لیے باہر جانا یہ تیہ تھا ممکن ہے وہ امریکہ بھی جائیں اور اس بات کی چنید ہے کہ امریکہ بھی شاید کسی ٹیسٹ کے لیے جائیں گے لیکن ان کو مخالفین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بھاگ گئے ہیں لندن سے اس لیے کہ وہ تو لندن میں ان کے قتل کا گواہ مل گیا ہے عرشت شریف کے اور اس نے کہا کہ یہ نواز شریف نے کیا ہے اور وہ گواہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ امران خان پر حملے کیوئی سادشنوں نے کی ہے اور وہ گواہ جو ہے وہ ماشاءاللہ خواجدہ گواہ ڈنڈو والا گواہ ہے تو مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہے وہ فلاب ہونے کے باوجود یہ پروپرگنڈا کرنا کہ نواز شریف کو کوئی خطرہ ہے کہ لندن میں وہ گرفتار ہو جائیں گے پولیس نے پکڑ لے گی کوئی ایسا ایویڈنس وہ شخص پیش نہیں کر سکا جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ عمران نواز شریف کو کوئی خطرہ ہے اور نواز شریف کو کسی کے قتل کی سادش کرنے کی کیا ضرورت ہے نواز شریف نے اس وقت کسی کے قتل کی سادش نہیں کی جب وہ پرائیمیرسر رہے تین بار وہ پرائیمیرسر رہے اور عمران خان سے بھی زیادہ بدترین دشمن ان کے موجود تھے اور بدترین لوگ میڈیا کے اندر ان کے خلاف کمپین چلائے گی جب وہ پرائیمیرسر تھے اس وقت بھی ان کے خلاف شدید ترین کمپین چلائی جاتی تو کبھی انہوں نے اس وقت کسی کو اس طرح کرنے کی کوشش نہیں کی تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے تو ان کے پاس یعنی کوئی اس طرح کا کوئی بنی ہے جواز نہیں ہے ان کے اوپر قدل کا الزام لگانے کا تو وہ ویسے بھی اشتہاری ملزم ہے دو نمبر آدمی ہے لیکن ان کے لندن سے باہر وہ چلے گئے ہیں اور اب انہوں نے کئی ملکوں کا دورہ کرنا ہے اور اس موقع پر جبکہ پاکستان میں آرمی جو کی تیناتی کا بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور عمران خان یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ فیصلے نوازشیف کر رہا ہے نوازشیف اگر باہر چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ بہت ریلیکس ہیں یا وہ بہت ڈرے ہوئے ہیں اور اگر وہ ڈرے ہوئے ہوتے تو ان کو ساری فیملی کو لے جانے کی ضرور نہیں تھی لیکن اگر ساری فیملی گئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ وہاں سے پورا کا پورا اپنا بوریوں میں اس طرح سمیٹ رہے ہو تو یہ سپیکولیشن ہے کیا اثر رہی ہے نوازشیف کو ڈرنے کی ضرور نہیں یہ پاکستان میں ان کی حکومت ہے اور لندن میں ان پر کوئی کیس نہیں ہے چھوٹیاں مرانا سب کا حق ہے زیارہ زیارہ آردہ دن بارہ دن بیس دن میں آنا جائیں گے تو پتہ جل لے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور میرا خیال ہے یہ چونکہ ٹین سیچویشن پاکستان میں چل رہی ہے اور ایک الیگیشن کا سلسلہ چل رہا ہے تو نوازشیف بھی ہو سکتا ہے ذہنی طور پر اس معاملے میں انگیج ہو اور ان کو کہا گیا ہو کہ آپ زیادہ اس معاملے میں نہ الجھے آپ جائیں اور آرام کریں گھومیں پھر ایش کریں یہ ممکن ہے شباہشیف نے کیا ہوگا میں بھیلے نا پائیں تو اسی جاؤ اور تو اسی موج کرو پاسپورٹ مل گیا ہے نا تین سال تو اسی باہر نہیں گئے تو وہ اب وہاں سے نکل رہے ہیں اب دو قسم کی خبریں چل رہی ہیں جو کہ حکومت کا انٹی جو میڈیا ہے وہ چلا رہا ہے ایک وہ کہہ رہے جی نگران حکومت آ رہی ہے اور نگران سیٹ اپ بڑے لمبے عرصے کے لیے آئے گا بھائی کون لارے ہیں بائیوہ صاحب تو جا رہے ہیں بائیوہ صاحب کوئی پلیننگ نہیں ہے کسی کو اس طرح کی کوئی حکومت بنانا نگران حکومت بنانا نگران لانا نئے آرمی چیف آئے گا وہ لا سکتا ہے لیکن جانے والا کہ نگران حکومت بنا کے جائے گا اس بات کا امکان دور دور تک نظر نہیں آتا تو یہ بھی ایک مطلب چھوڑی خبر ہے کہ جی وہ عمران خان نہیں مندہ پیانا جی وہ ورنہ ان کو عمران خان سے کہا گیا جی کہ لمبے عرصے کے لیے نگران حکومت بنا دے اور ایک سال تک بنی رہے اور وہ سارے معاملات کو دیکھے یہ وہ تو یہ تو ویسے یہ کہتے ہیں یہ وہ شیخ چلی ہے یہ عبداللہ دیوانے کا خواب ہے بلی کے خواب میں چھچڑے ہیں یہ اس طرح کی بات ہیں اور دوسرا چونکہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے مسلمی قنون نے اور پی ڈی ایم نے اقتدار اس صورت میں قبول کیا تھا فیصلے وہ اس صورت میں سخت کر رہے ہیں جو پیٹرول کی قیمتیں بڑی جو مہنگائی آئی اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کی گئی اس سب کا جو بیک لیش تھا وہ پی ڈی ایم نے برداش کرنا ہے مسلمی قنون نے برداش کرنا ہے تو اس کے لیے انہیں یہ اس بات کی شورس دی گئی تھی کہ وہ اپنی جو مدت ہے یعنی جو اسمبلی کی مدت ہے وہ پوری کریں گے اس سے پہلے الیکشن نہیں کرائیں گے تاکہ وہ جو بھی فیصلے کریں ان کو اس فیصلوں کو جسٹیفائی کرنے میں انہیں سال ڈیٹھ سال تو لگے گا یہ ہر حکومت کو لگتا ہے سبوز کل الیکشن ہو جاتے ہیں عمران خانہ جاتا ہے تو عمران خانہ کیا آتے ہی مہنگائی کم کر دے گا عمران خانہ آتے ہی کیا دنیا کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے عمران خانہ صاحب تین سال بھی لگے رہے تو غلات کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور نہ ہاں ان کو یہ ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا کیونکہ اس میں پبلک میرے بڑی ساتھ ہے تو خانہ صاحب کو یہ نہیں پتا کہ پبلک ان کے ساتھ اس لیے ہے کہ موجودہ کوبند نے مہنگائی کر دی اور انہوں نے کچھ احسنی فیصلے کی ہے جو عوام کو پسند نہیں ہے اور نمبر ٹو جو الیکشن ہو رہے ہیں پچھلے بائی الیکشن یہ وہ اس میں کوبند نے کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کیا تو ون وے ٹریفک چل رہی ہے خانہ صاحب خوش ہو رہے ہیں کہ میں بڑا پاپلر ہویا دوسری خبر میں آپ کو بتاہ دوں وہ جی چیئرمنٹ سینٹ کے لئے طریقے اعتماد آ رہی ہے اب چیئرمنٹ جو سادق سنجرانی ہے ان کے خلاف پیول پارٹی بھی ان کے خلاف ہے مسلم لینور بھی ان کے خلاف ہے وہ ہٹانا چاہتے ہیں کچھ جوادوں نے میمورنڈے پر دست کر دی ہے بقول ان کے جی کہ ان کو ہٹانے کے لیے اور دوسرا پی ٹی اے بھی ان سے خوش نہیں ہے وہ بھی ان کو ہٹانا چاہتی ہے تو اگر طریقے اعتماد آتی ہے اس کو حقیقت ہے طرف سادق سنجران سب اڑ جائیں گے ان کو اڑھنے میں ٹائم نہیں لگے گا لیکن آہ آرف علوی کا مطبعدل جانا صدر جب بھی باہر چلا جاتے ہیں چیئرمنٹ سینٹ ہوتا ہے تو چیئرمنٹ سینٹ کا رول بڑا حام ہے کون نیا چیئرمنٹ سینٹ ہوگا کیا پی ٹی اے چاہے گی کہ سندجانی کو ہٹا seram کو ہٹا کے کوئی مسلم لینون کا یہ یہ ویل پارٹی کا بند آجنños تو وہ نہیں چاہیں گے تو اس لیے وہ دھمکیاں شمکیاں دے رہے ہیں ایک کوشش کی گئی تھی صدر آر اونی کی جانب سے انہیں بلا کے کہا گیا تھا کہ آپ نظائر کر دے اس کی وجہ بتائی گی تھی کہ پلان تا پڑیئے گا کہ وہ آر می چیف کی جو سمری ہے اس کو یعنی جو تکرنی کا نوٹیفکیشن ہے اس کو روکنے کوشش کریں گے اور پھر جو ہے وہ اگر انہیں آر اونی کو زبردستی بھیجا گیا یا چھوٹیوں پہ چلے گئے روکنے کا طریقہ ہی ہے نا یہ چھوٹیوں پہ چلے جاتے کہتے ہیں یہ صدر تو چلے گئے چھوٹیوں پہ اور جو چیرمنٹ ہوتا وہ پھر اس کو قائم کام صدر ہوتا وہ پروپ کر دیتا لیکن وہ سجرانی کو سجرانی ہوتا سجرانی کے بارے میں تو انہوں نے پتا ہے وہ سیمیلشمنٹ کا آدمی وہ دو ملنی لگائے گا تو اس لیے اس وقت اس کو چاروں طرف سے حملے چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے یعنی اور یہ صرف یعنی کٹی کٹا کر رہا یعنی یہ وقتیں نزا کہلے یا وہ کہلے کہ یہ کوئی غیر براسہ ہو جائے گی بات برنا وہ بھی میں کہہ سکتا ہوں ایک تو یہ ہو گیا اور آپ کو میں ایک اور بڑی خبر دیتا ہوں جو بڑی بڑی دلینی کا کام ہے اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ فیصل وڑا آج فیصل وڑا پیر کے روز پیش ہوئے اس کمیٹری میں جو قتل کی تحقات کر رہی ہے کچھ انہوں نے اہم باتیں بتائی ان کو دس سوال دے دی گئے جس کا وہ جواب دیں گے مراد سید کو بھی ملائے گیا تھا یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں عرشت شبیف کے قتل کے بارے میں معلوم ان کے پاس معلومات تھی فیصل وڑا پیر نے تو پریس کانفرنس کی مراد سید بھی اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ عرشت شبیف کو مار دیا جائے مراد سید نہیں ہے انہوں نے الٹا سوال لکے بھی دیا لیکن فیصل وڑا نے پھر اس کے بعد ایر بھائی بھی بیٹھ کے انٹرویو دیا کاشف آباسی کو اور وہاں بیٹھ کے اس نے ایک تو یہ کہا کہ تحقاتی کی بیٹی بلکل صحیح کامل کر رہی ہے بڑے دورس لوگ ہے دوسرا اس نے کہا کہ جناب اور ایر بھائی بھی بیٹھ کے اس نے ایر بھائی کو بلیم کیا یہ بڑی بات ہے اس نے کہا کہ دیکھیں بیجنے والا آپ کا چینل ارشد شریف کو پاکستان سے باہر بھیجنے والا آپ کا چینل دوئی میرے حیش کا بندو بس کرنے والا آپ کا چینل وہاں سے جس بندے نے اس کو کینیا بھیجا وہ آپ کے لوگ اور وہاں سے مارنے والا نے اس کو پہلے کال کی وہ آپ کے لوگ تو ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے سلمان اقبال بری و زمان نہیں ہے یا تو اس بات پر اپنی کلیریٹی دے تفتیش میں شامل ہو یا پھر وہ اپنے آپ کو وہ چونکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر رانہ صلی اللہ انہیں فکس کرنے کوشش کر رہا حالکہ رانہ صلی اللہ نے نہیں کیتا اور ڈی ڈی آئی سے کیا نام لے نا جنہوں نے کہا کہ سلمان اقبال کو لائے جائے وہ ڈی 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 آئی سپی آر بیٹھے تھے اور ڈی 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 آئی سے بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا تھا جل بابر افتخار نے کہ ان کو واپس لائے جائے سلمان اقبال کو ان سے تفتیش کی جائے ان کا نام نہیں لیتے اور یہ رانہ صلی اللہ کہہ رہا ہے رانہ صلی اللہ کہہ رہا ہے رانہ صلی اللہ نہیں کہہ رہا رانہ صلی اللہ وہی بات کہہ رہا ہے جو کہ فوج نے کہی تھی تو سلمان اقبال صاحب اس سے بریوزمہ نہیں ہے اور ان کے اشارے اس طرف جاتے ہیں اور ویڈ آئی نے ویسے نئی بات تو کوئی نہیں بتائی جو باتیں وہ پہلے کرتا ہے لیکن اس نے کہا کہ میں نے عرشت وہ بہت کچھ جانتا ہے فیصل ورڈا لیکن وہ بھی بتا نہیں رہا کیوں نہیں بتا رہا اور اس سے کیسے کیسے پوچھا جا سکتا ہے اس نے کہا کہ جب تک لیپ ٹاپ اور موبائل ملے گا تب تک بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی اور قاتل بھی پکڑے جائیں گے اور اس کو کہتا ہے دو لوگ ہیں ایک تو جنہوں نے مارا اور ایک جنہوں نے اسے مرنے کے لیے بھیجا جو دو چیزیں تو اس کی جو یعنی ویسد ویسل وارڈا کے بارے میں بہت ساری اختلافی رائے ہو سکتی ہے لیکن ان کے چینل پر بیٹھ کے ان کے حوالے سے یہ باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنوٹا آسان کام تو جنرل باجوہ کے اوپر جو الیگیشن لگا ہے اب ظاہر ہے وہ آج انہوں نے الودائی ملاقات شد پنڈی میں بھی کر لی ہے اور یہ تیہ سکنڈل کا آنا اور ملاقاتوں کا کرنا تو یہ تیہ ہو گیا کہ باجوہ سب جا رہے ہیں تو یہ میرا سوال تھا کہ جب جنرل طاقت میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ جو کلمہ حق بلند کرنے والے صحافی ہیں یہ کہا ہوتے ہیں یہ جب جانے لگتے ہیں جب کسی شخص کے پاور ختم ہو جاتی ہے تو یہ نگل آتے ہیں کہ جی ان کے پاس بڑی معلومات تھی یہ معلومات پہلے کبھی نہیں آتی اور پہلے اس لیے آتی کہ ظاہر ہے ایک تو وجہ یہ کہ پاکستان میں طاقتور لوگوں کا ملک ہے اور کوئی بھی آباد بھی طاقتور کے خلاف کوئی بات کرنی سکتا اور کرے گا تو اس کو مقتان کرنا پڑے گا ہاں وہ طاقتور اپنے عدے پر رہے ہٹ جائے تو پھر اس کو لوگ اس کو پڑ جاتے ہیں تو یہی آپ دیکھیں پاک فوج کے یہ ایک تسلسل ہے جنرل مشرف جنرل کیانی رحیل شریف اور اب جنرل باجوہ کوئی بھی اس بلیم سے نہیں بچا اور کسی کو نہیں پتا کہ ان کے ان الزامات میں حقیقت کیا ہے کیونکہ کوئی حکومت ان کو جو ہے وہ وہ نہیں کر سکتی بتا نہیں سکتی تو ایک تو میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ جو نواز شریف یہ باہر گئے ہیں پتے کی بات بتا دوں جو شاید بہت سے دوستوں کو نہیں پتا ہوگی وہ یہ کہ ان کو اس ڈیپلیومیٹک پاس پر ملنے کے بعد ایک دفعہ برطاریہ سے ایکزٹ کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ انٹری کرنی ہے جس کے بعد وہ چھ مہینے برطانیہ میں قیام کر سکیں گے اس سے پہلے انہوں نے برطانیہ میں قیام کے لیے ہوم آفس کے سامنے ایک اپیل کی ہوئی تھی وہ اپیل انہوں نے واپس لے لیا ہے اور اب جو پچھنا پروسس تھا جس کے تحت ان کو برطانیہ چھوڑنا تھا تو وہ برطانیہ چھوڑ کے یورپ کے ٹور پر ڈکل گیا ہے واپس انہوں نے آنا ہے اور جب وہ آئے گے تو مزید چھ مہینے وہ قیام کر سکیں گے تو اب تک لیتنے ہی جنرل باجبہ کی علم وضائی ملاقاتیں اور ان کے اوپر لگنے والے الزامات اور پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف جو سکینڈلز آ رہے ہیں آپ دیکھیں پچھلے اگر ایک ہفتے کا پروسس دیکھیں تو ایک بڑا سکینڈل عمران خل کے خلاف آیا توشہانہ کی گھڑی کا اور ایک بڑا سکینڈل آیا باجبہ صاحب کے خلاف ان کی جائدات میں جو بھی چیزیں ہیں ساڑھے بارہ عرب کی جائدات ہے اور پھر ان کے بچوں کے نام اور ان کے سب کے نام اور تیسرا جو ہے وہ بڑا سکینڈل بن نہیں سکا لیکن وہ بھی بہرحال ایک الزام ہے ایک بڑا الیگیشن ہے نواز شریف کے اوپر کہ جی وہ انہیں قتل کے سادش کی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ صورتحل سامنے رکھ دوں کیونکہ اس وقت ملک میں چل کہہ رہا ہے ہو کہہ رہا ہے اور سارے معاملے کا تعلق جو ہے وہ اگر آپ مانے یا نہ مانے اس کا تعلق آرمی چیف کی تکرنی سے ہے تو یہ سارا جو پریشر ہے وہ آنے والے آرمی چیف کے کندوں پر پڑھنے والا ہے اور جو بھی نئے آرمی چیف بنے گا وہ جنرل آسم ملیر بنتے ہیں جنرل عزر عباس بنتے ہیں جنرل ساہر شمشاد بنتے ہیں جنرل نمان بنتے ہیں جنرل فیض عمید بنتے ہیں کوئی بھی جنرل بنتا ہے تو فیض عمید کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو کوئی بھی بنتا ہے اس کے اوپر بڑا پریشر ہونا ہے کیونکہ اس کو پھر یہ ساری چیزیں یہ سارا جو ایک فضاء بنی ہوئے ہیں اس کو صاف بھی کرنا ہے لیکن جب وہ صاف کرنے پر آئیں گے تو پھر لوگ کہیں گے جی سیاست کر رہے ہیں اور یہ سیاست میں ان کی واپسی ہوگی ہے تو وہ کہتے ہیں تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو تو اس وقت یہی معاملہ درپیش ہے کہ کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا جنرل فیض عمید کے بارے میں نے پچھلے پروگرام میں کچھ باتیں کی اور بہت سے لوگوں نے کہا جی آپ نے ان کے بارے میں اچھی بات نہیں کی تو اس نے جنرل باجوہ کو لائل میں رکھا تو ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ وہ نواز شریف کو بھی پیغامر سانی کر چکے کہ جناب مجھے تو جو باس کہتے ہیں با وہ کرتا ہوں تو یہ کہانیاں کھل لی ہیں یہ بھی کہانی کھل لیے گی جب جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہوں گے تو کوئی نہ کوئی اس کی بھی داستر سامنے لے کر آئے گا کہ اصل کہانی کیا اور کیا نہیں ہے تو اب تک کے لئے اتنے آپ کو لگات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں اپنا برطور اگلوں کو بہت خیال لے گا